اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعانی دخل الجنہ جس نے میری اطاعات کی وہ جنت میں داخل ہوگا ومن آسانی فقط ابا اور جس نے میری معصیت کی اس نے گویا کہانا اپنے موں سے کہ مجھے تمہاری جنت نہیں چاہیے کتنا فلسفہ ہے اس کے اندر آپ اندلک کر سکتے ہیں سادہ سی بات لیکن بڑی جانا ہے بات جو اللہ کے رسول کی اطاعات کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا جو اللہ کے رسول کے حکم کا انکار کر دے گا گویا اس نے اپنے موں سے کہا ہے کہ مجھے جنت میں نہیں جانا تو اندر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کی دوسری جو بنیاد ہے وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعات کی جائے کوئی حکم ایسا نہیں جس میں ہم اپنی مرضی چلائیں اپنا فلسفہ چلائیں یا پھر کوئی ایسی چیز لے آئیں کہ یہ زمانے کی ضرورت ہے میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات بتنا چاہتا ہوں بڑی عجیب بات اس معنی میں ہے کہ انسان کو جو فضیلت ملی ہے انسان کو جو فضیلت ملی ہے تمام مخلوقات سے اشرف المخلوقات کسی لیے بنایا گیا ہے اپنی عقل کی وجہ سے اللہ تعالی نے اسے شعور دیا ہے عقل دی ہے تو عقل کی وجہ سے اسے تمام مخلوقات سے فضیلت دی گئی ہے اس کے پاس اس کے لئے اور کوئی چیز نہیں ہے یعنی اگر بھاگنے کے ماہ آتے ہیں تو جانور زیادہ بھاگ سکتے ہیں اگر بینائی میں آتے ہیں تو کئی جانور ایسے ہیں جو اندھیرے میں دیکھ سکتے ہیں سننے میں آتے ہیں تو کئی جانور ایسے ہیں جو زیادہ یعنی ہر چیز میں ہر چیز میں اگر آپ دیکھتے جائیں تو آپ کو ملے گا کہ جانور ہم سے زیادہ بعض معاملات میں ہم سے زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں تو انسان کو کس چیز میں فضیلت دی گئی ہے صرف عقل کی بنیاد پر اسے فضیلت ملی ہے اس عقل کی وجہ سے اسے فضیلت دی گئی ہے اور اسے اشرف المخلوقات قرار دیا گیا ہے اب حیرت کی بات یہ ہے آپ پورا قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں ارہم سے لے کر سور الناس تک پڑھیں اور پورا زخیرہ حدیث اٹھا کر دیکھ لیں تمام سے ہاں ہے صفحات کو اٹھا کر دیکھ لیں آپ کو قرآن مجید کی کوئی ایک آیت زخیرہ حدیث میں سے کوئی ایک صحیح حدیث عقل کی فضیلت پہ نہیں ملے گی عقل کی فضیلت پہ کوئی ایک نص نہیں ملے گا قرآن مجید کا عقل کی فضیلت پہ کوئی ایک حدیث نہیں ملے گی ہاں قرآن مجید میں ہے یہ عقلوں تاقلوں ناقلوں یہ ساری چیزیں ہیں لیکن اس کا مطلب عقل نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ تم غور نہیں کرتے دبل نہیں کرتے سوچتے نہیں ہوں لیکن عقل کی فضیلت پہ کوئی حدیث نہیں کوئی قرآن مجید کی آیت نہیں بلے عجیب بات ہے یا نہیں ہے ہے یا نہیں ہے عجیب بات اسی چیز کی وجہ سے اس کو فضیلت دی گئی اسی چیز کا ذکر قرآن مجید میں کہنی نہیں ہے کیا وجہ ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ دین عقل کے بنیاد پر نہیں ہے دین کا نام اتباع ہے دین کا نام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے اسی طرح سے کرو عقل اس پر اس اماد نہیں کر سکتے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ انسانی عقل تلقی کرتے رہتی ہے اب مثال کے در پر صحابہ اکرام کو اگر کوئی آیت پڑھ کے سنا آئے وَكُلُنْ فِيْفَ لَكِنْ يَسْبَحُون ہے جنہ آئیت یہ کونسی صورت میں ہے صوریہ یاسین وَكُلُنْ فِيْفَ لَكِنْ يَسْبَحُون تمام ستارے سیارے ایک مدار میں تیر رہے ہیں اب صحابہ اکرام کو کہاں سمجھ میں آئے گی کیا مطلب ہے اس کا ہے یا نہیں ہے چونتہ سو سال پہلے ان کو کیا معلوم تھا کہ کیا مطلب ہے اس کا آج ہم سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں اس آیت کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں تو انہوں نے کبھی عقل استعمال نہیں کہ اس کو سمجھنے کے لئے کیونکہ عقل محدود ہے آپ کی قرآن مجید اور اللہ کی احکام کے مطابق آپ کیا سمجھ سکتے ہیں اس کو اسی طرح سے قرآن مجید کی میں آیت ہے کہ جب ان کی جلدیں پک جاتی ہیں تو ہم جلد تین کر رہے ہیں ہے نا اب صحابہ اکرام کو کیا معلوم کس کا مطلب کیا ہے کیوں جلدیں تبدیل ہوتی ہیں آج ہمیں معلوم ہے معلوم ہے نا آج ہمیں معلوم ہے کہ درد کا احساس جلد میں ہے صحابہ اکرام کو کیا پتا تھا کہ جلد کا احساس کیا کہاں پر ہے درد کا احساس کیا ہوتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ اکرام نے رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ حکم دیا اس کی اطاعات کی اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دو رہا ہے اپنا فلسفہ نہیں بیان کیا جس طرح سے حکم دیا جا رہا ہے اسی طرح سے کرو کیونکہ تمہاری عقل محدود ہے تم نہیں سمجھ سکتے اس چیز کو تو دین کا نام اتباع ہے پیر بھی کرنا جس طرح سے حکم ملا ہے اسی طرح سے کرو خلاص تو سب سے پہلی جو بنیاد تھی وہ کیا ایمان دوسری جو بنیاد ہے وہ کیا ہے اطاعات موسیقی